گزشتہ ایک سال میں سعودی عرب سے تقریباً ڈیرھ لاکھ پاکستانی محنت کش بے روزگار ہو کر وطن واپس آئے ہیں پاکستان کا دفتر خارجہ کہہ چکا ہے کہ جو لوگ وہاں قانونی طور پر گئے تھے ان کے مسائل پر سعودی حکام سے باتچیت کی جا رہی ہے Bureau of Immigration and Overseas Employment کے آداد و شمار کے مطابق سن دو ہزار سولہ میں چار لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ پاکستانیوں نے روزگار کی غرض سے سعودی عرب کا روح کیا جبکہ سن دو ہزار سترہ میں یہ تعداد کم ہو کر تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار تک رہ گئی اسٹیٹ بینک کو پاکستان کے مطابق جولائی دو ہزار سترہ سے جنوری دو ہزار اٹھارہ کے دوران پاکستانی شہریوں نے سعودی عرب سے دو ارب ہی کیانوے کروڑ ڈالر پاکستان بھیجے جبکہ اس سے پچھلے مالی سال میں یہ رقم تین ارب سولہ کروڑ ڈالر تھی لیکن پاکستان سے روزگار کی تلاش میں سعودی عرب جانے والوں کی تعداد میں آخر لاکھوں کی کمی کی وجہ ہے کیا تفصیل کے ساتھ فیصل آباد سے سہر بلوچ تئیس سالہ عابد حسین دو سال سعودی عرب میں گزار کر حال ہی میں پاکستان واپس آئے ہیں ناموافق حالات اور روزگار کے مواقعوں کی ادم دستیابی کے باعث انہیں باہر کا رخ کرنا پڑا لیکن وہاں امتیازی سلوک کا شکار ہونے پر عابد واپس وطن آ گئے ادھر تین چار ماہ تو پہلے کام آئی نہیں ملا شرطے پکڑ کے لے جاتے تھے پھر چھوڑ دیتے تھے زلالت بن نہیں پڑی پھر اس کے بعد چار ماہ کے بعد کام آمیلہ ہمیں چار ماہ کے بعد کام آمیلہ کبھی پھر ڈیوٹی پہ لے جاتے تھے کھانا بھی اچھا نہیں تھا چابل تھے اور دال دول تھی وہ ہی کھانا پڑتا تھا یہ کھانا نہیں تھا ادھر بنگالی اور انڈین کو وہ کچھ نہیں کہتے پاکستانی کو تو وہ اچھا بھی نہیں سمجھتے کام کرا لیتے ہیں پیسے بھی نہیں دیتے ہیں بعد میں بنگالی تقریباً آٹھار نو سال گھر بھی نہیں جاتا عابد کے ساتھ فیصلہ باد کے پینتالیس سالہ ریاض احمد بھی واپس آئے ہیں اس وقت ریاض کا گزر بسر صبح میں سکول کی چوکی داری اور شام میں رکشہ چلا کر ہوتا ہے پاکستان کے باقی شہروں کی طرح فیصلہ باد سے بھی کئی لوگ روزگار کی خاطر سعودی عرب جاتے ہیں تاہم پاکستان بیورو آف ایمیگریشن این اوورسیز ڈیویلپمنٹ کے ایک سروے کے مطابق دوہزار سترہ میں سعودی عرب جانے والوں کی تعداد میں واضح کمی آئی ہے جس کی وجہ ماہرین وہاں پر بڑھنے والے ویلیو ایڈٹ ٹیکس بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور یمن میں جاری جنگ کے معاشی اثرات کو بتاتے ہیں اور اسی موضوع پر باق کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہے بیرون ملک روزگار فراہم کرنے والی کمپنی تلال انٹرنیشن کے چیف ایگزیکیٹیف مستر سہیل کیانی سہیل کیانی جی آدھا آپ کے خیال میں اتنی بڑی تعداد کی واپسی کی وجہ ہے کیا؟ کیوں آ رہے ہیں لوگ؟ آن صاحب جو مجھے سمجھ آ رہی ہے ان کی واپسی کی وجہ ایک تو وہاں پہ زیادہ حالات اچھے نہیں ہیں ان کی ایکانومی سٹیبل نہیں ہے بھی ان کی ایکانومی سٹیبل نہ ہونے کی وجہ سے جتنے بھی پروجیکٹس چل رہے تھے وہ پروجیکٹس متاثر ہوئے ہیں جو کمپنیز ڈیریکٹ گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہی تھی ان کو کوئی اڈیشنل لائک پیمنٹ وغیرہ ان کی کور نہیں ہو رہی ہے ان کو ریسیب نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آگے جو لیبر ہے اس کو پرابلمز آ رہی ہیں اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو دوہزار سترہ میں آپ نے بتایا ہے کہ ایک لاکھ چالیس ہزار لوگ گئے ہیں دنوں میں یہ مزید مشکلات پیدا ہوں گی ہمارے لیے اور ہم مزید مین پاور ہمارے لیے باہر بھیجنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہاں پہ حالات زیادہ اچھے نہیں چل رہے ہیں تو سوہل کوئین صاحب یہ تو اور بھی آپ نے سونے پر سواگاہ بات بتائی مجھے یہ بتائیں کہ سعودی عرب میں جب روزگار کے مواقع فرہم کیے جاتے ہیں تو کیا واقعی یہ بات سچ ہے کہ پاکستانی میند کشو کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے سر امتیازی سلوک اب اس طرح نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو چنا جاتا ہے کہ پاکستانی کو الگ ٹریٹ کیا جاتا ہے انڈین کو الگ کیا جاتا ہے ہاں اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو انڈین لوگ وہاں پہ جاتے ہیں وہ موسٹی پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں ہماری طرف سے جو لیبر طبقہ جاتا ہے لیکن ان کی پڑھائی بھی نہیں ہوتی انہیں بات کرنے کا تھوڑا سا پابلم بھی ہوتا ہے تو اس لیے ان کو فیل ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جا رہا ہے لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا ہاں یہ ہے کہ ابھی وہ کوٹا جو ہے لیکن انڈیا کے لیے تھرٹی پرسنٹ تھا پاکستان کے لیے تھرٹی پرسنٹ تھا وہ کوٹا اب انکریز ہو کے انڈیا کے لیے ففٹی پرسنٹ ہو گیا ہے سعودی ریبیہ میں اور پاکستان کے لیے ڈکریز ہو کے وہ ٹونٹی پرسنٹ پر رہ گیا ہے تو اس کو ہم پاکستان کے ساتھ امتیازی سلوک ضرور کہہ سکتے ہیں لیکن پاکستانیوں کے ساتھ نہیں کہہ سکتے چلیں اچھا ہوا آپ نے اصلاح کر دی لیکن میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ حکومت نے ان مسائل کے حل کے لیے اب تک کیا کیا ہے یا وہ کیا کر رہی ہے ہاں سر حکومت جو ہے وہ کسی حد تک اپنی کوشش کر رہی ہے لیکن اس کوشش سے ہم مطمن نہیں ہیں ابھی وہ ریاد میں ایک سیمینار کرنا چاہ رہے ہیں جس میں وہ جتنے بھی ملٹا نیشنل کمپنیز ہیں ریاد میں یا سعودی ریبیا میں ان کے چیف اگزیکٹیو کو وہ انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں پلس پاکستان سے کچھ ایجنسیز کو وہ انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں بھی یہ حالات آگے جا کے بہتر ہوں لیکن اس سے علاوہ آپ اگر کہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان امپلائز کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے یا یہاں پہ پر موٹرز کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے تو شاید یہ بات غلط ہوگی سوہل کیانی صاحب بی بی سی کی مدد کرنے کا بہت بہت شکریہ ایران کے صدر حسن روانی نے کہا ہے